جھوٹا واویلہ کر کے عمران خان نے ملک کو بلیک لسٹ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا تبدیلی نہیں یہ تباہی ہے پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر سخت انقید کہا کرپشن کے خلاف عمران خان کے مہم دراصل قوم کے ساتھ ہونے والا ایک ایسا فراڈ ہے جس نے ملک کے روشن مستقبل پر بھی سوالیا نشان لگا دیئے وزیر اعظم صاحب فون پر ہیلو ہیلو کرنے کے ڈرامے سے ملک میں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی سانیہ بارہ مائی کو چودہ برس ہو گئے متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر چودہ برس قبل دن دہاڑے کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی پچاس افراد لکمہ اجل بنے سیکروز زخمی ہوئے سابق میر وسیم اختر سمیت 21 افراد کو گرفتار کیا گیا فرد جرم آئد ہوئی لیکن ملزمان زمانتیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ساٹھ مقدمات تحال انصداد دہشنگردی کی عدالتوں میں زیر انتوا ہے مگر مقدمات میں خاص پیشرفت نہ ہو سکی ریاست مخالف بیانات نون لیگی رہنما جاوید لطیف کو ایج جیل میں گزارنی پڑے گی عدالت نے چودہ روزہ جڈیشن ریمانڈ کا حکم دے دیا عدالت کے اندر دہائی دیتے ہوئے جاوید لطیف بولے اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہم بات کریں تو غدار قرار دے دیا جاتا ہے میں عدالت سے پوچھتا ہوں میرا قصور کیا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کوکنگ وائل مافیا کی منمانی عوام کی جیبیں صاف کر دی کم قیمت پر درامت کیا گیا کوکنگ وائل ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر بیچا گیا ایک لیچر کوکنگ وائل پر سٹاٹھ روپے اضافی وصول کیے گئے اور ملک میں کرونا سے مزید ایک سو چار افراد انتقال کر گئے دوہدار آٹھ سو انتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ سات اشاریہ چار دو فیصد رہی تیس سال سے زائد افراد کے لیے ویکسین ریجسٹریشن کھول رہے ہیں وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اصد عمر کا ٹوئیٹ عید کی نماز کھلی جگہ پر اور خدبہ مختصر رکھا جائے این سی او سی نے عید اجتماد کے لیے ہدایات جاری کر دیں